بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکریٹس تو فرنڈز آج آپ کو میں سکھاؤں گی بہت ہی مزیدار دال دالیں تو آپ نے بہت ساری کھائی ہوں گی مگر جناب اسے بھی ایک بار ٹرائی کر کے دیکھئے گا تو آج ہم بنائیں گے مونگ اور مسور کی دال ٹھیک ہو گیا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں پریشن ککر میں بنائیں گے اسے اور اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے چھوٹا ہاف کپ ککنگ آئل فلیم آن کریں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تین میڈیم سائز کے پیاز اس طرح سے کٹ کے مکس کریں گے جسٹ اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے فریش کٹا ہوا ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو رفلی چوب کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ پیسٹ اس کا آپ نے نہیں بنانا مکس کریں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے جب تھوڑا سا گولن کلر آ جائے پھر آپ نے اس میں ایک بڑے سائز کا جو ٹرماتر ہے آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے اب اس میں آپ ڈال دیں گے تقریباً ون فورت کپ پانی کا تین سے چار ڈالیں گے ہری میرچیں اس کے اندر اور آپ نے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دو منٹ کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پاودر مسالے تو ون ٹیبل سپون ڈالیں گے لال مچ کا پاودر ون ٹیبل سپون نمک اور ون فورت ٹی سپون جائے گا حلدی کا پاودر تینوں مسالے ابھی ڈالیں گے اچھی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے مسالہ کیسے تیار ہو رہا ہے مکس کرنا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ لیں جناب یہاں پہ جو مسالہ ہے اس کو پانچ منٹ ہائی فلیم پہ بھون لیا تیار کر لیا اب اس کے اندر ہم دال کو شامل کریں گے تو یہ موگ اور مسور کی ہمارے پاس دال ہے ایک ایک پاود ٹھیک ہو گیا ٹوٹل بن گئی ہاپ کے جی دال دال ڈال دی اس میں آپ نے ڈال دیا ایک کپ پانی کا اور یہاں پہ دھکن لگا کے آپ نے اس کو پریشر ککر میں پکانا ہے چھے سے سات منٹ کے لیے ٹھیک ہے پانچ سے چھے منٹ کر لیں سات منٹ زیادہ ہو جائیں گے تو یہ لیں جناب چھے منٹ کے بعد ہم نے پریشر کا جو سٹیم پیرا ہے وہ نکال دیا اب اس کا ڈھکن کھولیں گے تو یہ لیں جناب یہاں پہ بہت ہی سٹیم اچھل کے نکلا ہے واہر اور خوشبوی جو ہے وہ ہر طرف پھیلچ کی ہے دال کو اب آپ نے یہاں پہ جب دیکھنا ہے آپ کو اوپر ٹیماتر نظر آئیں گے پیاز نظر آئیں گے مگر آپ نے اس کو چمچ کے ساتھ اس طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ مکس کریں گے تو فورا ساری چیزیں یہ دیکھئے اس کے اندر مکس ہو جائیں گی اب یہاں پہ دال چونکہ تھوڑی سی ٹھک ہے یہ دال ٹھک ہمیشہ ہو جاتی ہے اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے ہاف کپ پانی کا اگر کم لگے ہاف کپ پالو ڈال سکتے ہیں اب فلیم آپ نے یہاں پہ دوبارہ سے آن کرنا ہے اس کو آپ نے پانی کے اندر مکس کرنا ہے ایک سیکنڈ میں مکس ہوگی بہت اچھے طریقے سے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک بہت ہی مزے کی چیز چکن کیوب ٹھک ہے آپ نے ایک چکن کیوب لینا ہے دو چیبل سپون پانی کے اندر ڈال کے اس کو آپ نے اس میں حل کرنا ہے ڈیزولف کرنا ہے پھر آپ نے اس کو دال کے اندر ڈال دینا ہے اس کو ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ٹیسٹ بڑا اچھائے گا جیسے چکن کیوب آپ دال میں ایڈ کرتے ہیں دال کی جو خوشبو ہے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ چار گناہ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا مکس ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے گرم مسالے تو سب سے پہلے اس کے اندر جائے گا ایک ٹی سپون بھر کے زیرا پاودر ایک ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پاودر گرم مسالے کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کی گھٹھلیاں نہ بنیں اب اس میں ڈالیں گے دو سے تین ٹی سپون کٹا ہوا فریش دھنیا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے کٹی ہوئی ہری مرچیں تو دو بار اس میں آپ نے ہری مرچیں ڈالنی ہے جب یہاں پہ آپ نے ہری مرچیں ڈالنی ہے اینڈ پہ تو آپ نے اس کو جسٹ مکس کرنا ہے ایک منٹ کے لیے فلیم آف کر دینا ہے کیونکہ اس دال کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ اسی ہری مرچی کے اوپر ہے اب یہاں پہ پلیٹ لیں گے بسمیلائر احمان ارہیم پلیٹ کے اندر آپ کو یہاں پہ ڈش آؤٹ کر کے میں نے آپ کو پلیٹ میں ڈال کے دکھانا ہے اس لیے تاکہ آپ کو دال کا جو ٹیکسچر ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آئے آپ کو نظر آئے اس کے اوپر لگائیں گے ہرا دھنیا لاسٹ پے اور اگین تھوڑی سی ہری مرچیں کٹی ہوئی اس کے اوپر ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں چک پٹی سی اس کی پائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کی دال بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے جب آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے آپ کو یہ طریقہ بہت ہی پسند آئے گا تو مونگی مصروں کی دال بن کے تیار ہے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی